پرس دہ بیل آئیکن آن دی یوٹیوب آر اور نیوٹیوب آر ایک ساتھ دیکھنے ملیں گے جیہاں تیمناسا آج زافر سے ملنے آئی ہے اور کئی ساری پلاننگ کروئی ہے یہاں تک کہ تیمناسا نے اپنے بھائی امار کو زافر کے حوالے کر دیا ہے اور بطلے میں جینو کو مانگا ہے وہ اس لئے کیونکہ انہیں سب سے طاقتور جینو کی ضرورت ہے تاکہ اسے وہ ہر ایک چیز حاصل کر پائے اور وہ کار لوگ کی مہارانی بن جائے جہاں یہ لوگوں کی پلاننگ چڑی ہے وہیں یاسمین اورب ہو گئی ہے پریشان کیونکہ انہیں ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں علی ان سے دھوڑ نہ ہو جائے اس لئے وہ علی کو اپنے پاس بلاتی ہے اور جہاں وہ علی کو دیکھ کے حافظ جور سے انہیں حق کر لیتی ہے اور اپنے فیلنگ ان کے سامنے ظاہر کرتی ہے علی ان کے مور کو ٹھیک کرنے تھوڑا رومانٹک ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ فیملی پلاننگ کرنے لگتے ہیں یہاں تک ان کے بچے کا نام بھی رکھتے ہیں اور وہ بھی علی اور یاسمین کو جھوڑ کر علی یاسمین رکھتا ہے اور دور یاسمین کو بھروسہ دلاتا ہے کہ وہ پورے بغداد کو بچا کر رہے گا اور یہ بھی بتاتا ہے کہ انہوں نے سبھی کو ترے کھانے میں بھی بھی بھیجا دیا ہے جہاں یہ سب دسکشن ہو رہا ہے کہ وہ ہی اچانک علی کے آنکھ میں کوئی چھپ جاتا ہے اور یاسمین پریشان ہو کر اس کی آنکھ پوچھتی ہے اور ان کے لئے پانی لے کر آتی ہے تب ہی چھوٹا جنو علی کو لگ کر دیتا ہے اب سوال یہ ہے کہ آخر چھوٹا جنو نے علی کو کیوں برن کر دیا ہے اور تیمنا سو زافر کا ملن کیا دھماکہ لائے گا یہ تو آنے والا وقتیں ہی بتائے گا بہت پانی چل رہی ہے بہت 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 پانی چل رہی ہے کیا چھپ پانی چل رہی ہے سلطانہ ہے یہ بگداد کی بتائیں سو بہت کچھ ہو چکا ہے بگداد میں اور زفر اگنسٹ ہو گئے ہم لوگوں کے ہم اس کے اگنسٹ ہو گئے تو ابھی فل وار والا سیناریو چل رہا ہے یہاں پہ ورڈ وار چلنے والا ہے اور ہمیں آنکھے اور ہماری آوام کو کچھ نقصان نہ پہنچے جس کے لئے ہم لوگ کافی ساری ترکیبے لگا رہے ہیں اس کے بارے میں ابھی ہم آپ کو بتائیں گے نہیں بہت کس ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو دکھیں ہم آپ کو چھوٹ بھی لگ جاتی ہے آرکھ میں کیا سوچ پر اس پلان میں آپ کو یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا پلان ہے اور ابھی تو میرے تینوں جن جن جو ہیں میری ٹولی وہ بھی زفر کے پاس چلے گئے دھوکے سے تو ابھی اللی پھر سے اکیلا ہو گیا ہے اس کے پاس صرف یاسمین کا ساتھ ہے اور شیخ جنو بھی ہیں اور شیخ جنو بھی ہیں بس لیکن ڈر ہے کہ چراس ابھی بھی زفر کے پاس ہے تو علی کے اوپر بہت پریشر ہے بہت ڈرے ہوئے ہیں سٹل اس ٹرائنگ اس بیسٹ کی وہ کسی کس طرح بگداد کو بچائیں اور زفر کو سب کے ساتھ مل گئے مطلب تمناسا اور زفر ایک ساتھ مل گئے تو کیا کچھ سٹیٹیجی ابھی پلان آؤٹ ہو بلکل بلکل الادین کو تو پوری طرح سے برباد کرنا ہے اور اب جب تمناسا اور زفر نے ہاتھ ملا لیے تو زائر سی باتیں تو اتنی بری طاقتیں ساتھ ہو گئی ہیں تو اب ان کے لئے کچھ بھی کرنا بہت آسان ہو کیا ساتھ جو ہے مطلب کتنا آتنگ سہلانے والا ہے بکل جیسے بھی آپ نے کہاں دو بری طاقت کافی مطلب آتنگ سہلانے والا ہے کیا کچھ ابھی پلان چلنا ہے کیا کچھ سٹرائٹیجی اب تک بن چکی سٹرائٹیجی یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں جس سے الادین کو پیار ہے محبت ہے یا اسے پسند ہے وہ ساری چیزوں کو برباد کر دے گا زفر اب اس میں بغداد بھی آ گیا ہے بغداد کے لوگ آ گئے شہزادی آ گئے یہ ساری چیزیں برباد ہونے والے ہیں اس کے علاوہ کچھ مطلب دین دین کی بات چاہ دی ہے مطلب جنو کو تمناسا کے ہاتھ سکتے ہیں ہاں تمناسا کا ایک مقصد ہے جسے پورا کرنے کے لئے اسے جنو کی ضرورت ہے اور کیونکہ جنو بہت طاقتور ہے اس کی طاقت کہیں کی کمی محسوس نہ ہو زفر کو اس لئے وہ بھائمار کو اس کے پاس چھوڑے جاتے ہیں تو ایک بارٹر ایکسچینج ہے کچھ وقت کے لئے ایک منی کی بھی کچھ بات چل رہے ہیں ہاں وہی منی حاصل کرنے کے لئے اس کا پروی مقصد ہے کیا کہنا چاہیں گے فرانس کو کہ مطلب کتنا دھمانگا ہونے والا ہے جب بالی رلادن اس کی دیکھ ساتھ دیکھنے ملیں گے اس فین سے یہی کہوں گا زید بن شہاب ہے ہمارے سیٹ کوئے اور ان سے آکے ملیے اور وہ ہاں بہت چاہ خیال رکھ رہے ہیں نہیں یہ ہی کہوں گا فین سے کہ آنے والے ہفتے میں جو ساتھائی سے کتیس کا ہفتہ ہے وہ بہت ہی انٹرسنگ ہفتہ ہے گھنٹے کا ساڑھے آنٹ سے ساڑھے نوکر تو وہ ضرور دیکھیں اور پلس اگلے مہینے تقریباً مارچ میں بھی اللہ دین شو میں بہت بڑے بڑے دھماکے ہونے والے ہیں بہت ساری نئی چیزیں ہیں تو اس کے لئے بھی لکاؤٹ پر رہیں وہ ابھی سے اگر دیکھیں گے تو انہیں کہانی وہاں تک کی سمجھ میں بھی آئی گی اور مزہ بھی آئی گا تینکیو